ہے سوچتا کا ریچار ہے بہت سو ناراض تو نہیں ہوں گے اچھا بچار ہے کیجئے ہر قسم کا بچار کیجئے دھیرے دھیرے بچار میں آپ کے دماغ میں طاقت ہوتی ہے سلپ پیوریفیکشن دراصل ہم لوگ اپنے ساتھ اب بیٹھنا ہی بند کر چکے ہیں ہم پوری دنیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہر وقت اور یہ موبائلے کے تو خاص طور سے پوری دنیا سے جڑ جاتے ہیں نہیں جڑتے تو کیونکہ اپنے آپ سے ہی جاتے ہیں اس لئے نہ تو ہمیں ہماری شکتیوں کا پتہ ہے نہ ہمارے اندر مانس ایک شانتی ہے اس لئے ہمارا شریف بھی ڈس بیلنس ہونے لگا ہے کیونکہ جس کا دماغ ڈس بیلنس ہوگا تھوڑ پروسس ڈس بیلنس ہوگا اس کا شریف بھی ڈس بیلنس ہوگا تو تھوڑا سا آپ وہ دھیان کریں ایک اور مہت پور قسم کا دھیان ہوتا ہے جو ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اسے کسی کی ندیشن میں کرنا چاہیے ہردے سے آٹے چک کو اور سہسترار کو جو نہ یہ آپ کے نماغ کی طاقت کو بہت تیزی سے بڑھنا ہے کیونکہ الیکٹرومیگنیٹک ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھنا ہے اس لئے یہ نردیشن میں کرنا چاہیے یہ جب ہونے لگتا ہے تب بیٹی کو توری عوستہ پرابطہ ہوتی ہے اس کی چچت پھر کبھی ہے اب آتی ہے بات بہوار کی ایک ٹیم ورگ ہم لوگ روزانہ کرتے ہیں اس ٹیم ورگ چھوڑیے گا بلکہ میں کہا ہوں تو وہی ایک ٹیم ورگ ہے جو ہم سب مل کے کرتے ہیں اور اس ٹیم ورگ کا نام ہے نمدہ نمدہ کرٹیسسن میں نے غلط کہا ریاکشن نہیں آیا اچھا سائیسی دیکھیں یہی ایک ٹیم ورگ ہے باقی جتنی جگہ پر ہمیں جڑ کر اپنے پریوار کے ساتھ کام کرنا چاہیے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے کلیگز کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے لیکن کسی کی بھی نمدہ کرنے کے لئے ہم سو بھٹے ہو کر ایک ساتھ ٹیم ورگ کرتے ہیں شریف کرٹیسن کی بہسری میں اتنا رس نہیں کسی کو سنائی دیا ہوگا ملا ہوگا جتنا نمدہ میں رس اور نمدہ کرنے کے لئے سب سے مزیدار بات کیا ہے کسی وشائی کی ضرورتی نہیں ایک اپجیک پکڑ دو بس اس کے جوتوں پر موزوں پر کھانے پر رہنے پر کسی بھی چیز میں ایک یقین نمدہ انیشیائٹ کرے باقی سب اس کے سپورٹ میں آ جائے گی نمدہ وہ کرتا ہے جس کے دماغ میں طاقت نہیں ہوتی ہے جو کمزور دماغ کا دیتی ہے جس کے دماغ میں طاقت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ سا کاراتمک ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہت چھوٹی ہے کام بہت زیادہ ہے اچیفمنٹ بہت کرنے ہیں اور سب سے مجھے بہت کم مل رہا ہے اس لئے وہ ہمیشہ کریائیٹیو اور پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں لگا رہتا ہے وہ کسی کے نمدہ نہیں کرتا کیونکہ اسے ہی یہ پتا ہے کہ میں کسی کے نمدہ کروں گا چار لوگوں کے ساتھ ملکے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری بھی نمدہ کریں گے کہ بیٹھمیاں مجھ بھی بھی بہت دو ہی تعلیم ہے جائے ہیں آنم دیا کرا جائے ہیں اب ٹھیک ہے کمانڈر کبھی اچھا نہیں ہے تب بھی پلاتون کو اپنا کام کر رہا چاہیے ہیں ایک اور بات پر آپ سے کہتا ہوں جو دماغ کو بہت کمزور کرتی ہے کام وچار کام اکتا یہ ایک ایسا تھوٹ ہے پرورشن اف تھوٹس جسے کہتے ہیں یہ لگتار آپ کے بھرین کی جو پاور ہے اس کا وٹر لیویل او سے کٹاتا چلا جاتا ہے کرودھ لالچ اور ایگوز اہنکار شاست میں کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں لکھی کام کرو دھولو ممو اہنکار یہ تھوٹ میں جب کسی بھی بیکٹی کے آتے ہیں تو اس کا دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنا دماغ کمزور ہوگا آپ جھوٹ میں اور دکھاوے میں اتنا زیادہ انٹریسٹ دینا شروع کریں گے جس کے پاس ایک مضبوط دماغ ہوتا ہے اسے کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر تو حدیک صورت راجمان ہے جو چمک کر باہر آئے گا ہی آئے گا اسے بچنا اتنا آسان نہیں بہت محنت کیجئے اور اسے بچ جائیں نہیں بچیں گے تو یہ پارلائسس وجناڑی کو یہ بھڑا کرتا ہے جسے آگے جاکت پارلائسس ہو سکتا ہے پارکنسنس ہو سکتی ہے ٹیمرس میں کراتے ہیں بیلنس بگڑ جاتا ہے پٹا پٹ لکھتے چلے جائے جو لوگ لکھ رہے ہیں پرتیوگیتہ بنام پرتیدندتہ پرتیوگیتہ کو پسند کیجئے پرتیدندتہ کو ہٹا دیجئے موبائل یہ آپ کے تھوٹس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کا سیمت پریوگ کیجئے جب آپ کی مجبوری ہو اس کا سیمت پریوگ کرنے کی تب ایک الگ بات ہے خانوں کا موبائل کا پریوگ سیمت پریوگ میں کیجئے ضروری ہے موبائل مشین ضروری ہے لیکن موبائل کا پریوگ بہت دمیٹڈ ہے اور وہ بھی پیس میلز میں ایک ساتھ نہیں ہے جیسے ایک ساتھ سارے دن کا کھانا نہیں کھا جا سکتا اسی لئے موبائل ہی ٹھیک اسی طرح دس دس پندہ پندہ منٹ کر کے یوز کیجئے اٹا سٹرچ جو لوگ موبائل کا یوز کرتے ہیں ان کا دماغ ایک سو دس پرتیشت پیزی سے گرتا ہے یہ آپ کے برین کے وارٹر لیول کو کم کر دیتا ہے آپ کے برین میں بہتر پرتیشت پانی اور بیس پرتیشت اوکسیجن رہنی چاہیے شریر کی بیس پرتیشت اوکسیجن کیول برین کو چاہیے اور جیسی آپ کا وارٹر لیول برین کا کم ہوگا ایکٹر مگنیٹک ایکٹیوٹیز بھی خودی چلی جائیں گے اور آپ کا برین ارٹیٹ ہونے لگے یعنی آپ کو ارٹیٹ ہونے لگے کہ ڈپریشن آپ کو گہنے لگے گا تھوٹ لیسنس ہوگی آلت سے آنے لگے گا اس لئے موبائل کا بریوگ سی بیت کیجئے میں منہ نہیں کرتا لیکن سی بیت کیجئے اور ویسے بھی موبائل کی بچے سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں موبائل سے ایسا رشتہ جڑوا دیا راوان جیسے لوگوں نے کہ یہ ہمارے اپنے جیون کے رشتے کمزور کرتے ہیں کبھی ایسا سربے ہوا کہ لوگ چاہیے لیس کیوں ہیں تو اس میں بہت سارے لیزن کے ساتھ ایک لیزن یہ بھی آئے گا موبائل اب دیکھ لینا یہ ایک ٹاپ بھی ایک لیزن ہے اس لئے کبھی بھی نام بھلے اس کا لیپ ٹاپ ہو لیکن آپ اسے ٹیول پہ ہی رکھ کے استعمال کریں اگلی بات شروع شروع میں ملٹی ٹاسکنگ مگ کیجئے موبائل سے زیادہ فریم ہوگا تو آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں گے ایک وقت میں ایک کام جب اس میں آپ پرفیٹ ہو جائے تب ایک وقت میں دو کام کیجئے ایسے بھی لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں سمجھ لگے گا لیکن آپ فلاہت ایک وقت میں ایک کام کیجئے دھیرے دھیرے آپ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے آپ کا پرین مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور جو میں نے بھوجنگ والی باتیں بتائیں گے کھانے کی چیزیں وہ ضرور کیجئے گا اگلی چیز جو آپ کو بیہیویر میں چینج نہ نہیں وہ اپنے آپ کو تاسک دینا شروع کیجئے ہم لوگ ایک بہت گلت دھارنا پا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں جتنا پیسہ ملے بس اتنا ہی کام کرنا نہ نوکری سے جو انوبہو ملتا ہے نا اس کا کوئی مول نہیں اور دراصل یہی انوبہو آپ کو دس پندرہ سال بعد جا کے بہت بڑے ریول پر اسٹیبلش کرتا ہے کتابیں کسی بھی بیٹی کو بڑا آدمی نہیں بنا پہیا اس تک اب بڑے آدمی اپنے انوبہو اپنی مہمت سے بنتے ہیں کاریں کشلتہ آپ کی اپنی پروپٹی ہے وہ کتابوں سے نہیں آتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو سکھائیں جو پیسہ مل رہا ٹھیک ہے انوبہو فری میں مل رہا ہے نا یہ سکھائیں ہم اسے پہلے دن میں ریٹائر لائف جینا سکھاتے ہیں I really hate this جتنا آپ پیسہ ملیں اس سے کہیں زیادہ جب کام ملیں تو بھی اتنے ہی دل دادا کے کیجئے کیونکہ اس کام سے آپ کو انوبہو مل رہا ہے اس کام سے آپ کو پریسٹیج مل رہا ہے جو اس پیسے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کیونکہ سمیں آنے پر یہ اس پیسے کو ملٹپلائی کر سکتی ہے اس لئے بچوں کو ہمیشہ نہیں سکھائیں work hard and harder more and more study hard and harder more and more سب چیزیں پیسے سے نہیں طور جاتے ہیں جنہوں نے اوور نائٹ کام کیا بہت محنت کریں مدنائٹ اور برنڈ کیا ان لوگوں کو زندگی میں وشیش پر ملیں ان کا قد وشیش ہوا پیسہ دیکھیں پیسے جتنا کام کرنے والے لوگ تو بہت ریز دیکھیں انہوں سے نہ دیش کو فائدہ ہوا نہ سماج کو فائدہ ہوا ان کو تو ہوا ہے اگلی بات اپنا ٹیسٹ لیتے رہا کیجئے دماغ بڑھتا رہے آپ کا کوئی بھی بیپار آپ کر رہے ہو کوئی بھی پڑھائی کچھ بھی آپ کرتے ہو جیون کے کسی بھی پائدان پر ہوں خود کو ٹیسٹ کرنا سیکھیں اپنا ایزیمینیشن لیتے رہے ہیں میں کہہ اسے کر سکتا ہوں یا چلو آج اسے کرتا ہوں اگلی چیز جو شریف کرشن سکھاتے ہیں ارجل کو ایک لکش لو اس لکش پر پہنچنے کی یوجنا بناو اور اس کو ایگزیکیوٹ کرو گیتہ کو ایک نئے تاریخے سے پڑھنا شروع کیجئے گیتہ کے اندر شبدوں میں ایسے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ ایک گھٹے میں گیتہ پڑھتے ختم کردو گے ساتھ سو ایک شلو کی تو ہیں اور کیا ہے گیتہ کے اندر چودہ سو دولہ ہی نہیں کتنا سمجھ لگا ہے دو دن لگا رہو گے چلو ماند لیا ہندی میں بھی اگر آپ اس کو پڑھو گے یا انگریسی میں بھی اس کے ترجمے ہیں اگر آپ گیتہ کو پڑھو گے دو دن میں ختم لیکن گیتہ میں جو چیز لکھی ہے اسے سمجھنے میں جیون نکل جاتا ہے اور وہ یہ ہے what is your goal plan and how to execute that اور اسے execute کر جاؤ جو لوگ سپنے دیکھتے ہیں پورا کرنے کے لئے ان کے دماغ بڑھتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ ان کا کوئی بھی پڑھا ہو اور جو لوگ سپنے ہی دیکھتے ہیں ان کا دماغ دھیرے دھیرے کمزور پر چلا جاتا ہے چاہے کتنے بھی ینگ کیوں نہ ہو اس لئے سپنے دیکھو اس لئے دیکھو کہ اسے پولا کرتا ہے آپ کا دماغ اپنے آپ بڑھ جائے گا آپ کا ہیپو تھلیمس اور تھلیمس اور امکڈیمہ یہ آپ کو سب ہونہ زیادہ پریڑام دینا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ایک مہینے کے اندر یہ پریورتن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اس لئے سے چلے تو اگلی بات جگیا صاحب جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو سن رہے ہو اس پر پرشن کرنا سکھو اگر آپ کے پاس پرشن نہیں ہے تو اس کا مطلب موڑ بودھین ہے آپ اور اگر پرشن ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ایک اچھی بودھین ہے اس لئے پرشن ضروری ہے اگلی بات ایکسپریشن بہت ضروری ہے جو لوگ ایکسپریس نہیں کرتے وہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اندر کی جو گھٹن ہوتی ہے یہ آپ کا سیلٹرن لیول کو کم کر دیتی ہے اور گھٹنے والے لوگوں کا دماغ بہت کمزور ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں 45 پس تک آتے آتے ہیں اس لئے گھٹنا نہیں ہے لیکن ایکسپریس کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کچھ بھی بول دیا جیسے سوشل میڈیا پر آج کل ہوتا ہے ایکسپریس مطلب بول دیا اس کے ایک دم میں نے تو آج ایکسپریس کر دیا اپنے آپ کو ایسا مطلب نہیں ہے میں نے آج اپنے آپ کو ایکسپریس کیا یہ میرا مطلب ہے کہی یہ بات کو ہم دانس کرنا نہیں جانتے کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو کر لیں گے کوئی بات نہیں لوگ ہم پہ ہس لیں گے یہ تو پندر کمالی دانس کر کے ایکسپریس کیجئے دم مر رہے اگلی بات اپنی آستھا پر وشواس کرنا سیکھیں پرارتھنا کیلئے کوئی بھی ایک پرارتھنا پکڑ لیجئے جیون میں کوئی ایک مطرو ہو سکتا ہے کوئی نام ہو سکتا ہے ایک پرارتھنا جیون میں پکڑ لیجئے اور اس کو جیب پر رکھ لیجئے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نا چاہتے ہوئے بھی آپ کے نا پریاس کرتے ہوئے بھی چلتی رہے وہ آپ کے unconscious mind کہہ کہ سبن جائیں گے اور آپ کا دماغ کھلتا چلا جائیں گے جسے کمل جل کھلتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں سارے دیوی دیفتہ کمل پر کھڑے ہیں پہروں پر ایک کمل ہے کیونکہ مولادھار میں ایک کمل ہے ایک چکر ہے اور یہ سہستار چکر ہے یعنیہ ایک ہزار کمل ہے یہ ہے اس کارت ہے جو کمل لکھائے جاتے ہیں یہ اس کارت ہے اگلی بات روز لکھی ہمیشہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک اور پہنے اپنے پاس رکھی ہمیشہ اور اس پر روز کچھ نہیں اور کچھ نہیں تو دن میں آپ نے کیا کیا وہ لکھی رات کو لکھی کہ صبح آپ نے کس کلر کو دیکھا تھا یا کس کلر کے کپڑ پہنے کچھ نہیں تو یہی لکھی اور آپ دیکھنا یہ کرنے سے دو تین مہینے کے اندر اندر آپ کی مہمری اور کونسٹریشن لیول بڑھ جائے گا آپ کی ریٹینشن پاور بڑھ جائے گی بتائیں کہ چھوٹی سی ایکسسائز ہے اگلی ایکسسائز ہاتھ بدلنا اب یہ چوکیے مطلب مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے میں دائینے ہاتھ سے رش کرتا ہوں تو کبھی کبھی بائیں سے بھی کروں میں دائینے ہاتھ سے باگ کرتا ہوں کبھی کبھی بائیں سے بھی کروں میں دائینے ہاتھ سے کرتا ہوں کبھی کبھی بائیں سے بھی کرنی شروع کروں یہ ایک ایسی ایکسرسائز بتا رہا ہوں آپ کو میں دائنے ہاتھ سے کھاتا ہوں کبھی بائیں سے بھی کھاؤں میں دائنے ہاتھ سے بیٹنگ کرتا ہوں کبھی بائیں ہاتھ سے بھی کھاؤں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہاتھ بدلیں اگر آپ بائیں سے کرتے ہیں تو ہاتھ بدلیں یہ مطلب obviously دائن سے کریں کیونکہ یہاں کو پرشکوز دیتا ہے اس لئے پہلے بتا دے رہا اس سے آپ کا برین مر کی پرائی ہو جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے آپ کے برین کی پار کتنی بڑتی چلی چاہیے نہیں چھتی سی بات لیکن اس سے بہت فائدہ ہوگا ایک بات جھوڑ ہونا بد کریں بڑا کٹیلن کوشش کیجئے دھوکہ دینا بد کیجئے اس سے برین پہنک کا روپ سے کمزور ہوتا ہے بہت ہے نہیں اس بات کا آپ پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں لیکن پڑے تو ضروری ہے کیونکہ اس سے برین کے مارے پٹیکلئے پارٹس ہیں اس پہ ہے جسے بٹو نہیں ہے جیسے تھیلمس سے جیسے ایمیلی بھینکہ روپ سے خراب ہوتے چاہتے جاتے ہیں سچ بات کہنے کہ ہمت کے روح طاقتور آدمی میں ہوتی ہے کھرما وہی کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہے جو ویر ہے مہاویر سوامی کہتے ہیں نا کھرما ویرس سے بوچھو کمزور آدمی کے بس کی بات ہے کھرما کرنا کھرما ویرس سے بوچھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کچھ بھی کر جائے تک کھرما ہی کر دینا ہر چیز کو لوجیکلی اور ریلیٹیبلی سے ایک ساتھ چلے تو سچ بات کہنے کیا کہ شروع میں ڈر لگے گا شروع میں عجیب سے لگے گا لیکن جب آپ کو لگے گا آج میں نے دھوکہ نہیں دیا تو آپ کے برین میں جو بلٹ کا سرکولیشن ہے وہ بھو جائے گا تو پتا ہے بلٹ کا سرکولیشن کا لیول کیا ہوتا ہے جو ہارٹ ہمارا ہارٹ پتا ہے کتنا لگ بھنگل تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو اندیس ہزار کلومیٹر گھماتا ہے بلٹ کو اتنی طاقتور آرگن ہے اگر ایک جگہ سے نس میں کٹ لگ جائے اور اس نس کو آپ ایسے کر لیں تو قریبا 28 سے 32 فٹ تک بلٹ پھیک دے گا اوپر اتنا پاور موٹر پمپ ہے اتنا پاور فول 400 کلومیٹرز کی سپیٹ سے بہت آئے ہوں جس وقت آپ کو یادتا ہے ہم done a good work میں نے آج سچ بودا میں نے آج آج ہیشور یہ کارک ہے اس وقت طاقت آپ کے اندر ستہانی شروع ہو جاتی ہے اور برین جاکرت ہونے رکھتا ہے ایک چیز روزانہ تھوڑی سی سونف اور گولہ 20 سے 25 منٹ تک چوانیاں کیجئے ہے 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 کیا 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 نو پر کیا ہوئے ہیں نا رکھتا ہے نا رکھتا ہے نا رکھتا ہے نا رکھتا ہے یہ پہلے داد نہ ہو وہ کچھ اور چوانے ہیں چھوینگم چوانے ہیں ایسے کہ کچھوینگم تو چوانے جائے گا اب نا رہے ہیں وہ کس لے دیں ہیں وہ ایچھا جتنا آپ نشاہ کریں گے چاہے موبائل کا ہو شراب کا ہو یا کوئی اور اتنا دماغ آپ کا کمزور ہوتا چلا جائے ویسے سراوی کبھی اس بات کو سیکار نہیں کرے گا وہ تو کہے گا کہ میں نشاہ کرتا ہوں اس کے بعد دماغ کھلتا ہے میرا اس کے بعد دھانا پروانگریزی گلتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ نشاہ مت کرو دماغ کھلتا نہیں دراصل جو ہمارے سب کانشیس یا انکانشیس میں کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں شراب پینے کے بعد ہم وہ بکنے لگتے ہیں ہم اپنے سینسز کھونے لگتے ہیں اس کی دھیرے دھیرے برین کو عادت پڑھ جاتی ہے ہمارا جو سٹرس لیول ہے وہ بڑھتا جاتا جاتا ہے ہمارے حبول جس طرح ہونے لگتے ہیں اس لئے نشاہ چھوڑو جتنی جلدے ہو سکتا ہے نشاہ چھوڑو آج کل میرے اتن کا یوگا اس نشے کی گرفت میں بری طرح پس چکا ہے اور یہ جو نشاہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ آپ کو اتنا سستا نشاہ جو مل رہا ہے یہ نارکو ٹیرورزم کہلاتا ہے باقاعدہ افغانستان سے یہ نشاہ چلتا ہے پاکستان اور چین کی مدد سے بھارت میں پہنچایا جاتا ہے اس میں ایسے ایسی چیزیں ایسے سے لوگ انبال ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ نارکو ٹیرورزم کا ایک روپ ہے جس میں سماج کو ختم کیا جاتا ہے انداز سے اسے چھوڑ بھیجئے اس کے بعد ایک ایکسرسائز کیجئے سڑکے راستہ نقشہ اور نمبر یاد رکھنا شروع کریں بڑا کٹھے لیں ممی کا نمبر بھول چکے ہوگا ہم میں سے زیادہ تر لوگ لوگ پتی یا پتنی کبھی بھول جاتے ہیں موبائل میں ہیں ملو اس کو اپترائیز مت لیجئے موبائل میں نمبر ہیں ہر دن دو نمبر یاد کیجئے سڑک سے کس رستے آپ پانچ سال پہلے کس کس رستے ہوتے ہوئے گئے تھے یہ یاد رکھیں آپ جب ایک جگہ سے دوسرے پوئنٹ پر جاتے ہیں تو کیا کیا اس میں پڑاو آتے ہیں وہ یاد رکھیں اور اس کو کبھی ڈائری میں لکھیں اور دیکھیں گا برین شاہر پتا چلا جائے گا اور اب وہ بات جو میں نے کہا تھا ہمیں لاس میں بتاؤں آپ کے برین کو سب سے زیادہ طاقت ملتی ہے آپ کے مقصد سے جس کے پاس زندگی جینے کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کا دماغ اسے دھوکہ نہیں دیتا وہ میں نے لوگ دیکھیں پرالیٹک لوگ دیکھیں پارکنسن سے پربابت لوگ دیکھیں جن کے پاس زندگی جینے کا ایک مقصد تھا اس لئے ان کی وہ بیماری بھی انہیں کھاک سے باندھ نہ پائیں اور وہ سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ انہیں چیزیں یاد رہتی ہیں ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں میں حیران نہیں ہوتا کیونکہ بھارتی شاہر اس بات کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زندگی جینے کا ایک لکشہ ہے تو آپ کا دماغ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور دن بار دن آپ کا دماغ بڑا ہوتا چلا جائے گا منشب ہوتا ہے اس لئے زندگی میں مقصد رکھیں لوگ پیدا ہوتے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں جوب جوئن کرتے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی کیسے ریٹائر ہو سکتا ہے جب تک اس کے پاس وہ تو ایک فزیکل ریٹائرمنٹ ہے نا ایک نوکری سے ریٹائرمنٹ ہے جب تک زندگی سے ریٹائر نہیں ہوں گے تب تک کام کریں گے تب تک ایک مقصد ہمارے پاس دہے گا کبھی وہ مقصد کے بعد میرے تک ہوگا کبھی وہ مقصد میں میرا پریوار شامل ہوگا کبھی اس مقصد میں میرا دیش شامل ہوگا لیکن میرا پاس ایک مقصد ہوگا جس کے پاس زندگی جینے کا مقصد ہوتا ہے اس کی فٹنس نیول بہت زیادہ کیوں میں گیان کے نظر کسی دیکھیں اسے پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں جو بھائیو جی کے شروع میڈیکل سائنس کو جاننے سے مجھنے والے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ یہ آپ کو طاقت دیکھتا ہے نیچرل اسٹورائید ہے آپ کے زندگی کا ایک مقصد اور یہ مقصد کیونکہ کلپنا نہیں ہونی چاہیے یہ ایسا سپنا ہونا چاہیے جسے مجھے اچیو کر رہا ہے اور آپ یقین کیجئے آپ کی کنلی کے گرے گھئی بھی ہاتھ کے ریکھائیں کچھ کہتی ہوں لیکن آپ کے پاس زندگی جینے کا ایک مقصد ہے اپنی آستہ پر وشواہ سے رکھ کر آپ نیمت پرارچنہ کرتے ہیں اور انشاطر دن چل رہا ہے تو کنلی کا بھاگ بہت کمزور ہونے کے بعد بھی آپ کو آپ کے زندگی میں وہ ملے گا جس کی کلپنا شاید آپ بھی نہ کر سکتے چوتیس سال کے اتھار میں جیون کے نبھا پہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہوں لکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جنہوں نے اسے کیونکہ ریکارڈ کیا ہوگا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ان میں سے نبھے پرتیشت لوگ اسے دوبارہ نہیں سوزبائیں جب کوئی بکھ ہم لائبریری سے ہیشو کرا کے گھر لے آتے ہیں وہ پھر نہیں پڑی جاتے ہیں تھوڑا سا ابحابوں میں جی اور تھوڑا سا پرمیٹر لائف ضروری ہے اس لئے لکھے ضرور تو میں نے جتنی باتیں آپ سے جسکس کی آشاء کرتا ہوں کہ آپ نے اسے نوٹ کیا ہوگا اسے اتاریے اور ایک مہینے کے اندر عزیز ملے یہ میں تاوی سے کہہ ایک مہینے کے ایسا ہے ہمارے دیش کا گیان اسی لئے میں کو ہردن سے بھولت ہوگا دن میں کئی بار کہتا ہم ہرم بنا کی دی آپ سب لوگوں نے تنا سمیں نکالا بہت دون دھنی وار اور آگے کی کاریواہی کے لئے مجھے کیا کرنا ہے یہ مناج بتائیں گے سر آمی گی آمی 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 دیکھیں جس طریقے سے ہم لوگ تھوڑا ڈگریسیو ہو کر چل رہی ہیں اس میں ویشو گرو بن آمی بہ پوش کر ہے اس ویشو گرو وہی بنتا ہے ویشو گرو دیش کبھی نہیں بن ویشو بنتا تو جب دیش زیادہ تر لوگ من کو تن کو اتنا مسبوط کر رہے گی گی تو ویشو گرو بن گی ویشو بن گی اور تب یہ دیش شکر بن گا ہم ابھی اچھے ہم سویدھاؤں میں انتی تو کر رہے ہیں لیکن سکھ میں انتی نہیں ہو رہی اس میں اب انتی ہو رہی ہے تو ابھی ہم سے کافی پیدا پیچھے ہیں لیکن ایک چیتنا ان بچوں کے اندر ضرور ہے دیش کا یوہ اس بہت جہنے ہے تو اس کے آدھا پر ایک آشہ ضرور بن رہی ہے کہ ہم لوگ کو بہتر کر ہوئے لیکن ابھی وقت لگے گا ایسا ہمارے گھر میں بولتے ہیں کہ جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے پچھلے جنم کی باتیں یاد ہوتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے ہنڈرے پرسنٹ صحیح اور آپ جس جو ٹکنیک میں نے دھیان کی بتائی ہے اگر اسے ایک دو ورش تک آپ ابھی آس کرتے رہے گے تو سوتے سمیں آپ کو بھی یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں کہا سے ساری سوچنائیں سوتے سمیں ملتی ہیں جسے آپ آدھی جاگی آدھی سوئی عوستہ کہتے ہیں اسی میں زیادہ تر سوچنائیں پربو کی اور سے ہم کو ملتی ہیں دراصل ہمیں کون لوگ آج ہمارا آقلن کرتے ہیں جن لوگوں کو سم کچھ نہیں پتا وہ ہمارا آقلن کرتے یہ بہت بڑا دربہ کے ہمارا لیکن یہ سچائی ہے کہ سپنے بہت کچھ کہتے ہیں اور ہمیں ہمارے سپنوں میں آگے کے آدھیش ملتے ہیں جن لوگوں کے پاس جتنا مضبور دماغ ہوگا سپن میں ہی کوئی بیتی کلاکار بنتا ہے سپن سے ہی ایک نئی کھوج ہوتی اپنا کار سپن میں ہی کرتا ہے اس کو جب بھی وہ اٹھکتا ہے تو کھنے کا رسطہ سپن میں ملتا ہے یشوری آدیش سپن میں ملتے ہیں تو آپ لوگ اس عوستہ کو جب پرابط کریں گے تب میری بات آپ کے سو میں آئے گی لیکن ہمیشہ یہ ہمیشہ سو فیسی بھی ملتا ہیں سو فیسی آپ سے بات مہی گے کافی کچھ ایک بھرہ جی دھر اتھے نا اچھے دھر اچھے دھر اچھے دھر ہاں سو 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 بھرہ نیچ پرسیشن means what we are doing together at this time tomorrow this will be a history means subconscious right after say 50 years or maybe next birth this may be unconscious so this is done automatically by the brain we need not to make any particular effort for this how it is possible that a daughter becomes the age of a mother is it possible to make a bridge in between so that bridging actually is called generation gap otherwise generation gap remains the same by thinking start doing any other work if you are feeling fatigue with physics start studying chemistry if you are feeling fatigue with chemistry start playing again so that's the thought so there should be a replacement of the thought but we cannot stop the thought this can be موسیقی